موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیر سورٹس اینڈ فرنڈز السلام علیکم میں پروفیسر مرزا شیف اللہ سپیرئر کالیج فیصلہ بات آپ کو اپنے چینل لولیج سیکر میں خوش آمدیت کہتا ہوں میں آج آپ کے سامنے ایسی ویڈیو لے کے آیا ہوں پھر اس سے میں بہت خاص ترین کہہ سکتا ہوں اور اس ویڈیو کے لیے مجھے بہت میند بھی کرنا پڑی تو اس بلکہ میں خاص اس لیے کہوں گا کہ ایسی ویڈیو کسی نے آج تک نہیں بنائی اگر اس بنانے کا خیال آیا تو چھوڑ دیا ہوگا تو میرے طالب علموں سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو اپنے مستقبل کے روشن اور تابنک بنانے کے لیے اسے ضرور دیکھئے گا سنیے گا اور اس پر دیئے تمام ٹیچرز کی جو بتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میں اس طرح کے اور آئی ڈیاز کے اوپر کام کرتا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے مہت زیادہ ہوں اب اس میں تھوڑا سا تعرف کراتا جو اس ویڈیو کے بارے میں کہ میری یہ ویڈیو ان طالب علموں کے بارے ساتھ ہے ان طالب علموں کے لیے حوال کے لیے ہیں جو فرسٹ یئر سے سیکنڈ یئر میں ہوئے اور میٹرک سے فرسٹ یئر میں آ گیا ہے اب خواہ و سروٹ میڈیکل کے ہیں نون میڈیکل کے ہیں آئی سیس کے ہیں یا آئی کام کے ہیں ان میں وہ بچے اب ہم جانت دیا ہیں اور وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں بلکل فری ہیں انجوائے کر رہے ہیں ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں اور مجھ کو اگر احساس ہے کہ ہماری اگلی سٹڈی پتہ نہیں کیسی ہوگی کتنی مشکل ہوگی آسان ہوگی تو وہ آن لائن سسٹم کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے ٹیچرز کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے ٹویشنز پڑھ رہے ہوں گے اگر وہ یہ باتیں غور سے سن لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں تو انہیں نہ ٹویشنز پڑھنے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی ٹیچرز کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت پڑے گی وہ ان کے ساری کے ساری سٹڈی تو وہی ہے جو میٹرک میں نائنٹ میں یا کسی نہ کسی شکل ایڈ میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اب اس میں یعنی یوں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں ہی دونوں ہی طرح کے لوگ دونوں ہی طرح کے سٹوڈنٹ میری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ اس وقت تک فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کرتے رہ سکتے ہیں کہ جب تک فرسٹ یئر کا یا سیکنڈ یئر کا سلیبس نہیں بتلتا اب مجھے کیونکہ اس ویڈیو کو بنانے میں کافی ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑا لیکن میرے بہت سارے دوستوں نے اس میں ہیلپ بھی کی اب جنہوں نے ہیلپ کی سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جنہوں نے نہیں کی ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھائیں بھی ساتھ ساتھ اب ایک بات اور میں یعنی اس بات کو ان سارے ڈیفیکلٹیز کو اس ویر میں کہہ سکتا ہوں کہ مقدر میں جو سکتی تھی وہ مر کر بھی نہ نکلے خودی جو قبر اپنی بھتریلی زمین نکلے چلیں یہ تو بات ہوگی نا شیئر کی اب اس میں اپنے ویڈیو کی طرف آ جاتا ہوں کہ میں نے اسے خاص کیوں کہا وہ اس لیے کہ اس میں جو سبجیکٹس انہوں نے اپنے اگلی کلاسز میں یعنی فسٹ ہیر اور سیکنڈ ہیر میں پڑھنے ہیں ان کے تمام ٹیچرز نے ان کے لیے وہ گائیڈ لیند دے دی ہے جو وہ میٹرک میں نائنٹھ میں یا ٹینٹھ میں یا فسٹ ہیر میں پڑھ کر آگے آئے ہیں تو اگر وہ یہ ساری باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو ان کا کانسپٹ اتنا کلیر ہو جائے گا کہ جب وہ فسٹ ہیر میں یا سیکنڈ ہیر میں کالج کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو انہیں کسی بھی قسم کی ڈیفیکلٹی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ ٹیچر کی بات کو ایز ایٹ اس سمجھ جائیں گے اور انہیں ٹائم بھی ان کا ویسٹ نہیں ہوگا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو کم از کم ففٹی پرسنٹ سلیبس ہے وہ گھر بیٹھے ہی مکمل کر کے آ جائیں گے بغیر کسی ہیلپ کے تو اب دہارہ جب وہ بغیر کسی ہیلپ کے آگے آئیں گے تو کتنی ان کے لیے آسانی بیتا ہو جائے گی آپ خود سمجھ دا رہے ہیں کوئی سوچ سکتے ہیں اور اس وقت جو ہمارے امتحانات کا سسٹم ہے جس کے مطابق ہمارے فرسٹیئر کے طالب علم سیکنڈ یئر میں پرموٹ ہو گئے اور ان کے فرسٹیئر کے دو امتحانات ہی نہیں ہوئے اب انہوں نے جتنے نمبر لینے ہیں وہ سیکنڈ یئر میں لینے ہیں اب سیکنڈ یئر میں وہ جتنے نمبر لیں گے وہ بنیاد بن جائیں گے ان کے فرسٹیئر کے مارکس کے یعنی جتنے پرسنٹیج ادھر لیں گے وہ سی لحاظ سے ان کی پرسنٹیج فرسٹیئر کے مارکس کے ساتھ لگا کر ان کو دی دیا جائے گا اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اس ویڈیو کے اندر دی گئی ٹیچرز کی باتوں پر عمل کیا سمچا سوچا اور کھر بیٹھ کے اپنے وقت گزائیں نہیں کیا تو ان کے لیے یہ مارکس حاصل کرنا کتنا آسان ہو جائے گا اور ان کے سیکنڈ یئر کے مارکس جتنے اچھے ہو جائیں گے تو آٹومیٹکل ان کے فرسٹیئر کی بیچے ہو جائیں گے اور آگے یونیورسٹیز میں داخلہ ان کے لیے آسان ہوتا جائے گا تو اور مزید کی بات کیا ہے کہ ٹاپرز کی لائن میں یعنی ٹاپرز کی دورڈ میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے جنہوں نے پہلے کبھی اس طرح کی دورڈ نہیں لکھائیں اور یہی میرا اس ویڈیو کا خاص مقصد ہے کہ ہمارے طالب علم جو ٹویشنز پر وقت ضائع کرتے ہیں اور اپنی اس ویڈی کو گھر بیٹھے ہی کمپلیٹ کر لیں اور زندگی کے ہر قدم میں ہر میدان میں وہ کامیابی حاصل کرتے رہے ہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اب میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کے اندر جو ٹیچر نے ودایت دی ہیں ان پر عمل کیجئے گا اور ساری زندگی ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا یعنی میں آخرے لفظ پر یہ کہتا جا رہا ہوں کہ میری یہ ویڈیو نہ صرف میڈیکل کے بچے نون میڈیکل کے بچے آئی سی ایس کے بچے اور آئی کام کے بچے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کہیں پر بھی موجود ہیں کسی بھی کالج کے ہیں وہ سب کے سب تینکیو اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئر سٹوینٹس آپ جانتے ہیں کہ سوپیرل ڈروپ آف کالجز نے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا ہوا ہے اس حوالے سے تمام ٹیچرز جو اپنے سبجیکٹس کے حوالے سے اہم رہنمائی ہے اور معلومات ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں اردو کے حوالے سے خاص طور پر ایک دو باتیں ہیں جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم اردو کی بک کو جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں آغاز کرتے ہیں تو بچوں کا فوکس دو تین چیزوں پر ہوتا ہے سب سے پہلے جو اردو کے لیسنز ہیں ان کے اوپر فوکس ہوتا ہے سیکنڈ چیز جو ہوتی ہے وہ اردو کی نظمیں اور غزلیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بچوں کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں اہم بات جو ہے وہ آپ سے بیان کر دوں کہ اردو کے جو لیسنز ہوتے ہیں وہ اسباق یاد کرنا بہت اہم ہے چونکہ اگر ایک سبق ہم تیار کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اردو کے ایک لیسنز میں سے کم از کم پچیس نمبر کا پیپر جو ہے وہ ہمارا تیار ہو جاتا ہے خوز کریں کہ اردو کے ایک پیراگراف آ گیا تو پیراگراف کی تشریح کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پندرہ نمبر کے پیراگراف کی تشریح آ دی ہے جو سیاق و سباق کے حوالے سے اور حوالہ مطم کے حوالے سے ہوتی ہے اور اس کے بعد دس نمبر کا اس لیسن کا خلاصہ بھی آ سکتا ہے تو پچیس نمبر ہم جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اگر ہم ایک سبب کو تیار کر لیں لیکن اس کے اگینسٹ اگر ہم نظموں اور غزلوں پہ بہت زیادہ فوکس رکھیں تو نظموں میں سے صرف جو ہے وہ دس نمبر کا جو ہے وہ سوال آتا ہے اسی طرح غزلوں میں سے بھی دس نمبر کا ہی سوال آتا ہے تو جتنا فوکس ہمیں ایک لیسن پہ دینا چاہیے نظم اور غزل پہ شاید ہمیں اتنا فوکس نہیں رکھنا چاہیے جو اگزیمنیشن پوائنٹ اف ویو ہے اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم اسباق تیار کر لیں تو پچیس نمبر ہمارے یہ تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم بیس نمبر کا مضمون تیار کر لیں اس کے حوالہ جات یاد کر لیں اس کے اندر جو اشعار موجود ہیں ان کو یاد کر لیں اور جو قرآنک برسز ہوتی ہیں احادیث مبارکہ ہوتی ہیں اقوال ہوتے ہیں پوٹیشنز ہوتی ہیں وہ یاد کر لیں تو بیس نمبر ہمارے وہ تیار ہو جاتے ہیں تو اس طرح پچیس نمبر ایک لیسن کے تیار ہو گئے ہیں اور بیس نمبر مضمون کے آگے تو پینتالیس نمبر کا ہمارا یہ پیپر تیار ہو گیا ہے اس کے ساتھ بیس نمبر کی گرائنر جو ہے اگر ہم تیار کر لیتے ہیں جو اس کے چار پورشن ہوتے ہیں اور آپ جانتے ہیں وہ بھی چار پورشن میں سے ایک پورشن پانچ نمبر کا وہ اسباق کے اندر سے ہی دیئے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ شورٹ کوئسٹن کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو وہ ایم سی کیوز اگر ہم تیار کر لیں تو پانچ نمبر کے لیسنز کے اندر سے ایم سی کیوز تیار کریں تو پچیس پہلے میں نے بتایا اور پانچ یہ اس طرح تیس نمبر کا ایک لیسن ہم تیار کر سکتے ہیں جو اگزیمنیشن پوائنٹ آف یور سے ہوتا ہے تو سو اگر آپ دیکھیں تو تیس نمبر ہم نے لیسنز میں سے لے لی بیس نمبر ہم نے مضمون کو تیار کر لی تو پچاس نمبر کا پیپر تیار ہو گیا تو اسی طرح پندرہ نمبر کی باقی گرائمر بچ گئی تو اس طرح ہم نے سکسٹی فائیو مارکس کا پیپر تیار کر لی پھر ہم اگر آپ ایک خط کو یاد کر لیتے ہیں اور خط کا جو اصل طریقہ کار ہوتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں تو دس نمبر ہم اس سے بھی حاصل کر لیتے ہیں تو پچھتر نمبر کا پیپر ہم اس طرح تیار کر لیتے ہیں بغیر نظموں اور غزلوں کو ٹچ کیے ہوئے اب اس کی باری آ جاتی ہے نظم اور غزل کی تو دس نمبر نظم کے جو ہے وہ اشار کے تشریف اور اسی طرح دس نمبر غزل کے اشار کی تشریف اور پانچ نمبر نظم کا خلاصہ تو اس کو ہم تھوڑا سا پینڈنگ کر کے باقی پیپر کو ہم دیکھ لیں تو یقیناً ہم اس کے بغیر بھی تیار کر لیتے ہیں تو میں سوئنٹس آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اپنے لیسنس کے اوپر فوکس کریں اپنے خدود کے اوپر فوکس کریں مضمون کے اوپر فوکس کریں نظم کے خلاصے کے اوپر فوکس کریں اور آخر پر جو ہے وہ جا کر نظم کے اشار کی تشریف اور غزل کے اشار کی تشریف اس کے اوپر فوکس کریں تاکہ وہ بھی دس دس نمبر کا پیپر آپ کا تیار ہو جائے تو اس طرح آپ اچھے نمبر لینے کے متحمل ہو سکتے ہیں اردو کے حوالے سے خاص طور پر السلام علیکم السلام علیکم دیگر سٹورنٹس کے آرے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو کوویڈ نائنچین کی امرجنسی کی وجہ سے تعلیمی نظام بلکل ختم ہو کے رہ گئے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو تھوڑا گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں رہ کے کیسے پریپریشن کرنی ہے اب اس کا طریقہ کیا ہوگا میں خاص طور پر آج ان سٹورنٹس کو گائیڈ کروں گا جو ابھی ٹینتھ کلاس کے جنہوں نے پیپر دیا ہیں میں جو گے ٹینتھ کلاس میں پرموٹ ہو چکے ہیں پارٹ ون کے لئے اب یہ پارٹ ون کی کیمیسٹری ہے اگر ہم اس کا انٹرڈکشن دیکھتے ہیں تو پارٹ ون کی کیمیسٹری میں گیارہ چپٹر ہے پہلا چپٹر بیسک کانسپٹس کے ایکسپریمنٹل ٹیکنیکس ہیں گیسز ہیں لیکویڈ سولیڈز ہیں اٹومک سٹرکچر ہے کیمیکل بونڈنگ ہے ساتھوہ چپٹر تھرمو کیمیسٹری کے اسی طرح کیمیکل ایکویلیبریم کے سلوشنز ہیں الیکٹو کیمیسٹری ہے اور آخری چپٹر ہے ریاکشن کائنیٹکس کا اب ان چپٹر کا اگر ہم چپٹر وائز اس میں دیکھتے ہیں کہ ہر چپٹر میں ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے کیا کیا سیکھیں گے تو چپٹر ون جو ہے چپٹر ون بیسک کانسپٹ اس میں آلموسٹ وہ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے پچھلی کلاسز میں سٹڈی کی ہیں مثلا فور ایکزامپل ایٹم ہے اب ایٹم کو آپ فسیر میں پڑھ چکے اس کو آپ ایزی لی ابھی سٹڈی کر سکتے ہو کسی طرح مولیکیول ہے مولیکیول کے بارے میں بھی آپ جانتے ہو اس کو بھی آپ گھر پہ سٹڈی کر سکتے ہو آئنزین تو یہ بھی آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہو آپ ایزی لی اس کو سٹڈی کر سکتے ہو ریالیٹیو آٹومک میس کو پڑ چکے ہو آئیسو ٹاپ کو پڑ چکے ہو اسی طرح اب ایوریج آٹومک میس کو پڑھ چکے ہو انٹیریکل فارمولا مولیکیولر فارمولا مول کا کانسپٹ مولر والیم یہ چیزیں آپ فرسیت میں پڑھ سکے ہو تو ان چیزوں کو آپ آپ اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ جہاں سے ٹاپک دیکھیں چیپٹر وائز جو جو ٹاپک آپ نے پچھلی کلاسز میں پڑھے ہوئے ان کو آپ اپنے تھوڑی سی میند کر کے گھروں میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس طرح دوسرا چیپٹر جو ہے یہ آپ نے پچھلی کلاسز میں نہیں پڑھا تو اس کے لئے آپ کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہو اسی طرح تیسرا چیپٹر جو ہے وہ گیسز کا اب جو گیسز کا چیپٹر ہے یہ آپ لوگوں نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوئے تو اس گیسز والے چیپٹر کو آپ ایزی لی گھر میں بیٹھ کے سٹریڈی کر سکتے ہو اس گیسز والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں کون کون سی چیزیں آپ جو ہیں سٹریڈی کر سکتے ہو تو گیسز سے ریلیٹڈ آپ کے پاس جو نولیج آل ریڈی ہے اس نولیج کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو جو گیسز کا چیپٹر ہے اس میں دیکھو پیٹا پروپرٹیز ہیں لیکویڈ اور سولیڈ کی یہ آپ نے پہلے پڑھے ہوئی ہیں پریشر کے یونٹس پڑھے ہوئے ہیں بوائلز لاو وغیرہ پڑھا ہوئے ہیں چالز لاو پڑھا ہوئے ہیں یہ تین چار ٹاپک جو ہیں یہ تو آپ بہت ہی آسانی سے آپ بھی پڑھ سکتے ہو آپ لیکویڈ کی پروپرٹیز پڑھ سکتے ہو یونٹ آف پریشر ہے گیس لاوز ہے جس میں بوائلز لاو ہے چالز لاو ہے تجھے آپ ایزیلی پڑھ سکتے ہو اس طرح چوتھا چیپٹر ہے لیکویڈ اور سولیڈ کے بارے میں اس میں انٹر مولیکولر فورسز آ جاتی ہیں جو کہ آپ نے پہلے پڑھے ہوئی ہیں جیسے ڈائپول ڈائپول فورسز ہیں آئین ڈائپول فورسز ہیں انٹر مولیکول ویڈیوز فورسز ہیں انسٹانٹینیس فورسز ہیں لندن ڈسپرشن فورسز ہیں اور آئیڈوٹین بونڈنک یہ چیزیں بھی آپ نے پڑھ ہوئی ہیں ایویپوریشن بھی پہلے آپ نے پڑھ ہوئی ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس سپوریڈ کے بارے میں بھی آپ نے کچھ پڑھا ہویا ہے تو یہاں سے آپ ایزیلی توپک کو دیکھو اور آپ اس توپک کو تھوڑا پچھلی کلاسز کا نولج استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو لرم کر سکتے ہو تو گھروں میں بیٹھ کے ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے کوئی ایک ٹاپک ڈیلی کا چیز کر لو اور اس کو کمپلیٹلی سٹڈی کرو پانچوہ چپٹر اٹومک سٹرکچر ہے تو یہ بھی آپ نے پڑھا ہوئے کہ سب اٹومک پارٹیکلز کون سے ہوتے ہیں ڈسکوری آف الیکٹرون کیسے ہوئی ڈسکوری آف پروٹون کیسے ہوئی ڈسکوری آف نیوٹرون کیسے ہوئی اسی طرح ڈردھر فورڈ کا موڈل ہے تو یہ چیزیں بھی آپ یہاں سے لے کے اس کو سٹڈی کر سکتے ہو چھیک ہے جی چھتا چپٹر ہے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوئے اٹومک سائز کیا ہوتا ہے آئونائزیشن نرجی کیا ہوتی ہے ٹائپس آف بانڈنگ میں جیسا کہ آئونک بانڈنگ ہے کوبلنٹ بانڈنگ ہے کوارڈینیٹ کوبلنٹ بانڈنگ ہے تو یہ چیزیں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں تو ان کو بھی آپ پڑھا سٹڈی کر سکتے ہو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ساتھوں چپٹر تو اس میں کچھ نیو چیزیں ہیں یہ تھوڑا آپ کے لئے مشکل ہوگا آٹھوں چپٹر آپ نے سارا پڑھا ہوئے ریبرسیبل ایریبرسیبل ری ایکشن ہے سٹیٹ آف کیمیکل ری ایکشن ہے لا آف میس ایکشن ہے کیسی کا ایکسپریشن ہے آئونک پرورڈ آف وارٹر ہے تو یہ چیزیں بھی آپ جو ہیں یہاں سے دیکھ کے آپ نے پریویس نالج کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایک ٹاپک ڈیلی کا چوز کریں اور اس کی اکورڈنگ آپ اس کی تیاری کرتے رہیں اسی طرح سلوشنز والا چپٹر بھی آپ نے پڑھا ہوئے سلوشن کیا ہوتا ہے سلوشن کے یونٹس کیا ہے مولیریٹی کیا ہوتی ہے مولیریٹی کیا ہوتی ہے مول فریکشنز کیا ہوتی ہیں سلوشن کی ٹائپس کتنی ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی آپ بیٹا اس کو سٹڈی کرو اسی طرح الیکٹرو کیمسٹری ہے تو الیکٹرو کیمسٹری کا چپٹر بھی آپ نے پڑھ چکے ہیں اور لاسٹ چپٹر ہے ریاکشن کائنیٹکس تو یہ نیو چپٹر ہے یہ تھوڑا آپ کے لئے مشکل ہے تو یہ چپٹرز جو ہیں یہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ان میں سے ٹاپک ڈیلی کا چپٹر ون سے سلیکٹ کرنا شروع کریں اور اس کے اکورڈنگ آپ تیاری کرتے جائیں جیسے کہ آپ دیکھیں چپٹر ون کا سب سے پہلے ٹاپک جو تھا وہ کیا تھا ایٹم اب ایٹم کا کس کو نہیں پتا ہو جائے سائنس کا سٹوڈنٹ ہے سب کو پتا ہوگی مالیکیول کا پتا ہوگا آئنز اور مالیکیولر آئنز کا ریلیٹیو اس طرح کوئی ایک ٹاپک پہلا ایٹم چیوز کریں اس کو سٹڈی کریں تو یہ بیٹا آپ لوگوں کے لئے ایک ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے آپ ارام سے گھروں میں بیٹھ کے بغیر کسی ٹینشن کے پرشانی کے اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتے ہو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ تھینک یو جیسے کہ آپ کو جانتے ہو آہ چل گی کوئنٹ آئنٹی کی اندر جنسی سیچویشن کی وجہ سے ہاتھ طرح کا جو شبہ بہت زیادہ متاثر ہوگا اور اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا ہے وہ تعلیمی شبہ ہے اور یہ جو بس اپنے بہت ہے تعلیم پہ بہت ہے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس ویڈیو میسے کے ذریعے اپنے سٹوڈنٹس کو کچھ ایسے چپ سٹوڈ سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اس سٹوڈیشن میں اپنے گھروں میں رہے کے اپنے پیاری کیسے کر سکتے ہیں اپنے نالج کو اپنے سٹوڈیس کو کیسے کم بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ میسے خاص آٹے ان سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو ابھی پارٹ ون سے پارٹ ٹو میں پرمکتے ہیں اب یہ جو سٹوڈنٹ ہے ان کا جو پارٹ ون کا ریزنٹ ہے وہ پارٹ ٹو کی ساتھ نہیں ہے اگر یہ پارٹ ٹو میں ایسے ریزنٹ دیتے ہیں تو آٹومیٹس کے لیے پارٹ ون میں نمبر اچھے ہوں اس لیے آپ لوگوں کو ٹائم بلکل بیسٹ میں کرنا چاہیے آپ میں بات جتنا بھی ٹائم ہے اس کو اوڈیل کریں پارٹ ٹو پی جیسے کہ آپ نے کالجیز نے آرلائن پلاسز شروع کر دی ہیں مختلف داروں میں ٹون کالجیز کی کلاسز کو اٹھائن کر رہے ہیں جو نالیج آپ نے پیویوز کلاسز میں لیے ہیں اس کو اٹھلائز کرتے ہوئے گرمی آپ اس کو بلکل ہون کلاسز پر یہ پڑھ سکتے ہیں پر ایساپل جیسے کہ اگر ہم پارٹ ٹو کی کیمیسٹری کی بات پتھنے پارٹ ٹو کی جو کیمیسٹری ہے اس کے اندر پارٹ ٹرانچز کو بسکس کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلا پارٹ جو ہے وہ چپٹر نمبر ون سے لے کے ٹرانچزٹ کیشم کے ٹرانچز کو whatsappel کے کلیں جس میں سید سرمتا لے ہریکی مرOPار ٹرانچز کو بھی چپٹر رونٹ ٹرین کے کلائے بیو کیمیسٹری وہ اس کے پارٹ تیکوبے ٹو ہوں چپٹر بات نمبر سے تک پرخوٹ ٹرینbroestreڈ پہ تک ہے اس کے پارٹ ٹیدیو کلائے ٹو پر ٹرووں گو آپ شمائی کے پارٹ ٹر کو ہوتا ہے اسے پ hebat ٹر گر ہوں چپٹر اس کے پارٹ ٹر گرگر میں تو اس کے لئے آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو کہ آپ لوگوں نے پچھلی کلاسز میں پڑھی ہیں اور آپ ان کو ایسی بھی کروں میں پچھلی وائز کر سکتے ہیں فار ایزامپل جو چہتر وان میں ہے جس کے اندر پریادک ٹیبل کو ڈسکرس کیا گیا پریادک کلاسیفکیشن آف پیلیمیس اس میں سب سے پہلا جو ٹوپک ہے کوئی اسٹوریکل بیکگراؤنڈ آف پریادک ٹیبل ہے اب اسٹوریکل بیکگراؤنڈ آپ لوگوں نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ پریادک ٹیبل کو سب سے پہلے کس نے سٹیڈی کیا گا جیسے کہ سب سے پہلے مسلم سائنٹسٹ آل رازی نے سٹیڈی کیا اس کے بعد اس کو نیو لینڈ نے سٹیڈی کیا اگر میں لینڈ نے سٹیڈی کیا اپنے اس کے بعد سوڈی نے مورڈن پریادک ٹیبل دیا تو یہ پریادک ٹیبل کی ہسٹری ہے اس کو آپ بلکل ایزیلی گھر میں پڑھ سکتے ہو یہ رانگ پیسن کے طور پر آتا ہے تو اس کو آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ ٹوپک جہاں پڑھ سکتے ہو اسی طرح اس کا دوسرا ٹوپک ہے مورڈن پریادک ٹیبل ہے مورڈن پریادک ٹیبل گیا ہے اس کے اندر کون کون سی کمپوننٹس ہیں گروپس ہیں پیریڈ ہے اس کے اندر پیمیلیز ہیں اس کے اندر بلوکس ہیں میٹلز ہیں نون میٹلز ہیں میٹلز ہیں تو یہ چیزیں آدھ اگر آپ پر سیئر میں چیپٹر نمبر سکس میں پڑھ چکے ہیں اس کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہے پریادک ٹرینس ان فیزیکل پروپٹیز یہ والا سینٹو سینٹ پر سیر کے چیپٹر نمبر سکس کا ٹوپک ہے جس میں آپ لوگ پڑھو گئی اٹومک سائز کے بارے اٹومک ریڈیس کے بارے اہل ایک ریڈیس کے بارے کیا ہے ایک ریڈیس پریادک ٹیبل میں کیسے چینج ہوتا ہے اٹومک ریڈیس کیسے چینج ہوتا ہے ایک گروپ میں کیا گیا اس کی چینجز آتی ہیں پریادک میں کیا چینجز آتی ہیں اسی طرح آئیونیزیشن نرجی ہے اس کی پریادک ٹیبل میں کیا ویرییشن ہے یہ آپ لوگوں نے پر سیر کے چیپٹر سکس میں آپ کو میں نے یہ ساری چیزیں لکھوائی ہوئی ہیں تو آپ لوگ ان چیزوں کو بھی ایسی دیسٹاڈل کر سکتے ہیں پریادک ٹیبل میں کیسے چینج ہوتا ہے پریادک میں کیسے چینج ہوتا ہے اس کی ٹائپس کتنی ہیں اس طرح بعد اس کو کون کون سے فیکٹر ایکنٹ کرتے ہیں نیکسٹ اسی طرح آپ ازلی دیکھ سکتے ہیں الیکٹران انفینیٹک ہے کس چیز میں الیکٹران گین کرنے کا ٹرینٹ چوتھ ہے تو اس کی ویرییشن بھی آپ لوگوں نے فسیر کے چلتے ہیں سکس میں پڑھی گئی ہیں اسی طرح نیکسٹ آجاتا ہے جب آپ نے فرسیر میں پڑھا گئی ہیں یہ بھی آپ نے فرسیر میں پڑھا گئی ہیں کس کس کے پر چلتے ہیں اسی طرح نیکسٹ آجاتا ہے آپ لوگوں نے ملٹنگ اور بوالنگ پانٹ کے پارے ہیں فرسیر میں پڑھا گئی ہیں اس کو بھی آپ ازلی بلکل بہائز کر سکتے ہیں اپنے شاہد شاہد اپنے شاہد چکٹر نمبر ٹیم کارے مستر ٹاکی کر یہ آپ نے چکٹر ٹیم میں پڑھا ہوا اس کو آپ ایسے سٹری کر سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو oxydation state کتنی ہے اس کو پر چارج کیا ہے اسی طرح نیکس طرح آپ دیکھو تو electrical conductance electrical conductance کے بارے میں بھی آپ چپٹر نور 10 میں پڑے تو یہ ٹوپک بھی آپ روائز کر سکتے ہیں اسی طرح hydration energy hydration energy آپ لوگوں نے پر چپٹر نور 9 میں پڑھئے تو اس ٹوپک کو بھی آپ بلکل ایسی بھی روائز کر سکتے ہیں اسی طرح نیکس طرح ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ compound ہے جیسے کہ اسی چپٹر میں philides کے بارے میں بتایا گیا ہے hydrides کے بارے میں بتایا گیا ہے oxydes کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بارے پرنے اور اس کی hydrogen کی position کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ چیزیں نہیں ہیں آپ جو چیزیں اس وقت پر پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے periodic table کی history ہے modern periodic table ہے اس کا atomic size ہے atomic radius ہے ionization ہے ionization energy ہے electron affinity ہے metallic and non-metallic connector ہے melting and boiling point ہے oxidation state ہے electrical conductance ہے hydration connection تو یہ چیزیں آپ لوگ اپنی گھرمت بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جو باقی چپٹر ہیں ان چپٹر میں جو چیزیں ہیں وہ almost still new چیزیں ہیں تو وہ definitely آپ کو guideline چاہیے ہوگی کو آپ proper guideline کے پارے پڑھ سکتے ہیں اب یہ جو پہلا پورشن ہے جس میں چپٹر 1 سے لیکن 6 تک ہے اس میں سے آپ کو پیپر آنے سے 30% ہے پیپر کا جو major part ہے means 70% جو ہے وہ organic والے پارٹ سے آتے ہیں اب جو organic والے پارٹ ہے organic والے پارٹ چپٹر نمبر 7 سے start ہو رہا ہے اور یہ چپٹر نمبر 13 تک ہے اس میں سے آپ کو پیپر آپ پہل 70% ہے اور اس کے لئے اورگینک کی جو جان ہے جو اس کا مین ہے وہ ہے نومنکلیچر تو نومنکلیچر سے ڈلیٹیب آپ کو میک بہت ہی کمپریہنسیل بہت ہی ایزی سا جو کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا ایک لیکچر سینڈ کروں گا آپ کو اگر بیٹھا نومنکلیچر آ گیا تو سمجھو آپ ساری chemistry اورگینک کیمیسٹری جو ہے وہ اس کو بہت اچھی کرا سمجھ چکی ہے تو آرگینک میں آپ کو مینک اس پر بڑھ کرنا کرے گا نومنکلیچر اس کے لئے میں آپ کو ایک کمپریہنسیل اور بہت ہی ایزی سا لیکچر سینڈ کروں گا اس لیکچر کے مقارڈنگ آپ نومنکلیچر کی پریکٹس کرنا ہے میں کچھ آپ کو پریکٹس ایکسرسائز سینڈ کروں گا تو وہ آپ لئے میں کو کمپریٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ کا نومنکلیچر تیار ہو جائے گا جب نومنکلیچر تیار ہو گیا میں آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں رہ گیا تو اس طرح بچوں آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں رہ گیا آپ نے اس ٹائم کو فروت فل بنانا ہے اس کو بلکل بیسٹ نہیں کرنا تاکہ آپ کا پارٹ 2 اور پارٹ 1 دونوں کا ریزٹ اچھا ہونے اس کے ساتھ ہی میری طرف سے آپ کو بہت ہوا لارفیز اپنے گھروں میں محفوز رہے ہیں جب تک یہ سٹریشن چلے گی ہے اللہ آپ کو اپنے 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 امام نہیں رکھے اللہ حافظ اسلام علیکم ایوریون مائی نیم ہے سانا فاطمہ اور میں ایک فیسیکس ٹیچر اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی کہ اگر آپ ریسنٹلی فرسٹ یر یا سیکنڈ ڈیئر میں فرموٹ ہوئے ہیں اور ابھی آپ کی نیکس کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی اور آپ کے پاس فری ٹائم ہے تو اس فری ٹائم کو آپ اپنے آپ کو امپروف کرنے کے لیے کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کیا چیزیں ہیں جو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں اس فری ٹائم میں جو آپ کو ہیلپ فل ہوں آپ کی نیکس کلاس میں ہمیں پتا ہے لائف ان لکڈاؤن can be a struggle it's important to balance your studies with other activities ابھی فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کی کلاسز سٹارٹ ہونے میں جتنا ٹائم ہے آپ اس کو یوز کریں پروڈکٹیولی اس کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر تو آپ کی فرسٹ یر کی کلاسز شروع ہونے والی ہیں تو آپ اپنی نائنٹھ کی فیزکس کی بک کے پہلے چھے چپٹر اور ٹیمتھ کے پہلے دو چپٹر چپٹر نمبر ٹین اور ٹیلیون ان کو بہت اچھے سے پڑھیں ان کے کونسپٹس بہت میچ کرتے ہیں فرسٹ یر کی فیزکس کی بک سے آپ کے بہت کام آنے والے ہیں نیکسٹ کلاس میں اسی طرح سے اگر آپ سیکنڈ یر میں پروڈ ہوئے تب آپ لوگ سٹڈی کر سکتے ہیں ٹیمتھ کی بک کے تھرٹین، فورٹین، ففٹین، سکسٹین اور ایٹین ان چپٹر کو اگر آپ اچھے سے سٹڈی کریں گے تو سیکنڈ یر کے کونسپٹس آپ کے لئے سمجھنا کافی ایزی ہو جائے گا اور یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے نیکسٹ اور یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے اگر آپ بہت ہیلپ کریں گے نیکسٹ درست بسماللہ الرحمن الرحیم بسماللہ الرحمن الرحیم پروفیسر آوائیس ڈیپارٹمنٹ آف بائیولوجی محمد علی جناہ کولج پینسرا میرا کونٹیک نمبر ہے میں آپ کے سامنے کچھ انٹرسٹنگ سیمیلیٹیز رکھنا چاہ رہا ہوں جو نائن ٹین اور فرسٹ یور سیکنڈ یئر میں ہیں یہ ان بچوں کے لیے بہت کاراوند ہے ان بچوں کے لیے بہت بینیفیشل ہے جو بچے فرسٹ یور سے سیکنڈ یئر میں پرموٹ ہوئے اور میٹرک سے فرسٹ یور میں پرموٹ ہوئے تو سب سے پہلے میں سیکنڈ یئر کے بچوں کے ساتھ مخاطب وجہوں اس وقت فرسٹ یور سے سیکنڈ یئر میں آئے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا بائو کی جو بک ہے سیکنڈ یئر کی وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی ان کی ٹینٹ کی بک ہے اور انہیں بغیر کسی ہیلپ کے کسی دوسرے کی مدد کے بینا وہ کھر پر بیٹھے اپنے سیکنڈ یئر کی پریپریشن کر سکتے ہیں اسے ریوائز جسٹ میٹرک کے چپٹرز کو ریوائز کریں اور سیکنڈ یئر کے چپٹرز اچھی طرح تیاری کر لیں آپ دیکھیں فار ایزمپل چپٹر نمبر ففٹین آپ کو نظر آرہا ہے رائٹ سائیڈ پہ تو جو سیکنڈ یئر کا ہے سیم وہی چپٹر ٹینٹ کا چپٹر نمبر ٹینٹ کا ہے اسی طرح چپٹر نمبر سکسٹین سیکنڈ یئر کا چپٹر نمبر تھرٹین ٹینٹ کا اور چپٹر نمبر سیونٹین سیکنڈ یئر کا ہے اور چپٹر نمبر ٹینٹ کا ہے اسی طرح چپٹر نمبر ایٹین سیکنڈ یئر کا ہے اور چپٹر نمبر ففٹین ٹینٹ کا ہے اسی طرح چپٹر نمبر ٹونٹی ٹو ہے وہ سیکنڈ یئر کا ہے اور چپٹر نمبر ففٹین ٹینٹ کا ہے اسی طرح چپٹر نمبر ٹونٹی تری سیکنڈ یئر کا ہے اور چپٹر نمبر سیونٹین ٹینٹ کا ہے اور چپٹر نمبر ٹونٹی ون جو ہے وہ چپٹر نمبر فائیو ہے نائنٹ کلاس کے بائیو کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے تقریبا سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ جو چپٹرز ہیں وہ وہی ہیں جو ہم نے ٹینٹھ میں پڑھے تھے تو اس لئے ہمارے لئے سیکنڈیئر سٹڈی کرنا بہت آسان ہے سہم اسی طرح میں فسٹیئر کے بچوں کے سامنے بھی یہی سیمیلیریٹیز رکھتا ہوں تو وہ دیکھیں کہ جو فسٹیئر میں ان کا چپٹر بنے گا چپٹر نمبر فائیو وہ نائنٹھ کے چپٹر نمبر تھری جیسا ہے اس لئے چپٹر نمبر فور جو بنے گا وہ چپٹر نمبر فور نائنٹھ کے چپٹر جیسا ہوگا اس لئے چپٹر نمبر تھری جو فسٹیئر میں ہوگا وہ چپٹر نمبر سکس کے نام سے ہوگا چپٹر نمبر الیون فسٹیئر کا چپٹر نمبر سیون نائنٹھ کا چپٹر نمبر ٹویل فرستیر کا چپٹر نمبر ایٹھ نائنٹھ کا چپٹر نمبر فورٹین فرستیر کا اور چپٹر نمبر نائن نائنٹھ کا اگر آپ بچے صرف ان چپٹر کو گھر بیٹھے ہوئے جو بھی کاللج نہیں ہے انہی چپٹر کو تیار کر لیں تو وہ ان کے بیٹھے بیٹھے گھر میں فرستیر کی تیاری ہو جائے گی اور جیسے وہ کالیج پہنچیں گے تو ان کے لئے اور آسانیاں پیدا ہو جائیں گے اپنی ٹیچرز کی باتوں کو مزید انہانس بے میں سمجھ سکتے ہیں تو میری آپ سب کے لئے یہی ہے کہ بیٹا ان باتوں وقت کو ضائع نہ کریں ان چپٹرز کو اچھی طرح کریں اور آپ گھر بیٹھے اپنی تیاری کو مکمل کر لیں تینکیو اللہ حافظ اعوذ باللہ احمد الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم فرخیصر محمد السگر سپیرل کالیج سٹی کے امپس میں ٹینٹ کلاس کے بچوں کو فسٹیئر میں پرموٹ ہوئے ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں آپ انتظار کر رہے ہوں گے کالیج اوپن ہوں اور آپ اس میں ایڈمیشن لیں ایڈمیشن لینے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے فسٹیئر میں کام آئے گی کچھ چپٹر آپ نے نائن ٹیئر میں پڑے ہیں جو کہ آپ کے فسٹیئر میں کام آئیں گے جیسے چپٹر نمبر ون ہے نائنٹ میں پڑا آپ نے میٹرکس کا فسٹیئر میں وہ چپٹر نمبر تھری ہوگا اس لیے اس کو چپٹر کو اچھے طریقے سے پیار کرنے اس کے بعد آپ نے ٹینٹ کلاس میں چپٹر پڑا فسٹ اور سیکنڈ وہ فسٹیئر میں آپ کا چپٹر نمبر فور ہوگا اس لیے ٹینٹ کلاس کا جو آپ نے پہلا دوسرا چپٹر کیا ہوا اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنے اس کے بعد آپ نے پارشل فریکشن کا چپٹر پڑا ٹینٹ کلاس میں چپٹر نمبر فور فسٹیئر میں وہ چپٹر نمبر فائیو ہوگا اس کے بعد آپ نے ٹرگنومیٹری کا چپٹر نمبر سیون پڑا جو کہ ٹینٹ کلاس میں تھا یہاں پہ وہ چپٹر نمبر نائن ہوگا فسٹیئر میں جو آپ کے کام آئے گا اس کے بعد آپ نے چپٹر نمبر فائیو سیٹ کا پڑا اس کا پورشن جو ہے وہ کچھ پورشن جو فرسٹیئر کے پہلے چپٹر میں آپ کے کام آئے گا اس لیے جو جو چپٹر میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پیار کر لیں ان کو بار بار ریوائز کریں یہ آپ کے فرسٹیئر میں کام آئیں گے پھر بھی آپ محسوس کریں کہ آپ کوئی ہوم ٹویشن لینا چاہیں یا اونلائن ٹیچنگ لینا چاہیں تو یہ بھی لینا اچھی بات ہے کیونکہ کالیج جوائن کرنے سے پہلے پہلے آپ سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ پورس کور کر لیں گے تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اگر اس سلسلے میں کوئی بھی کسی قسم کی آپ کو ہیلپی ضرورت ہو تو مجھے وٹس ایپ پہ اس نمبر پہ جو سکرین پہ آپ کو ڈسپلی میں نظر آ رہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر محمد اسگر سپیریل کالیج سیٹی کیمپس میں تمام بچوں اور بچیوں کو فسٹیہ سے سیکنڈیئر میں پرموٹ ہونے پر مبارک بات کرتا ہوں آج کل آپ ریلیکس ہوں گے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کالیج اب سٹارٹ ہو اور آپ کو ایڈمیشن ہوں میں آپ کو کچھ محض کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کالیج جوئن کریں اس سے پہلے ان چیزوں کو آپ اچھے طریقے سے اڈاک کر لیں تو آپ کو پھر جب آپ جیسے ہی کالیج جائیں گے آپ کو اس میں سٹڈی میں آسانی نظر آئے گی کیونکہ آپ نے فسٹیئر میں مٹیزن پڑھا ہے کوئی چیپٹرز پڑھے ہو رہے جو کہ آپ کے سیکنڈیئر میں چیپٹرز آپ نے چیپٹر نمبر نائن سے فورٹین تک ٹرگنومیٹر کا پورشن پڑھا جس میں ٹرگنومیٹر فارمولارز ہیں وہ فارمولے آپ اس کو اچھے طریقے سے بار بار روائز کر لیں کیونکہ جیسے ہی آپ سیکنڈیئر سٹارٹ کریں گے اس میں آپ کو یہ فارمولے سٹارٹ سے ہی پہلی ایکسرسائز سے ہی وہ فارمولے آپ کو اپلائی کرنے پڑے گے اس لیے اس کی گریفت آپ کے اچھی آپ کی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ نے فیزیکس میں ویکٹر سکیلر کا چیپٹر پڑھا ہوگا اس کو بھی اچھے طریقے سے روائز کر لیں کیونکہ آپ کا جو سیکنڈیئر کا چیپٹر سیون ہے اس کے ٹوٹل چیپٹر ساتھ ہیں سیونڈ چیپٹر جو ہے اس میں ویکٹر سکیلر کا پورے کا پورا چیپٹر جو ہے اس کے ریلیٹڈ ہے اس سے بھی اچھی طریقے آپ گوٹیو ہو لیں کیونکہ ابھی ٹائم ہے کالیج سٹارٹ ہونے میں ملکی حالاتی ایسے ہیں کہ لیٹ ہو بھی سکتا ہے اس لیے آپ ان کو بار بار روائز کر لیں تاکہ یہ آپ کے سیکنڈیئر میں کام آ سکیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہوم ٹویشن لینا چاہے آپ اس کی ہوم ٹویشن لیں آن لائن ٹیچنگ لینا چاہتے ہیں آن لائن ٹیچنگ لیں تاکہ آپ ان پہ گریفت حاصل کر سکے میں آپ کے لئے دعا گو ہوں آپ پسٹیئر سے سیکنڈیئر میں آئے ہیں کیونکہ آپ کا یہ جو سلیبس ہے تھوڑا سا مشکل ہے پسٹیئر کا آسان تھا اس لیے اس کی آپ کو بروقت تیاری کرنی ہوگی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا صاحب اللہ پروفیسر آف سٹیٹسک سپیریئر کالج بیٹا میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو میٹرکس سے فرسٹیئر میں اور فرسٹیئر سے سیکنڈیئر میں پاس ہونے پر موارک بات دیتا ہوں اب وہ جو بچے سیکنڈیئر میں داخل ہوئے اب ان کو کوئی بھی گائیڈ لینڈ پروپر آویلیبل نہیں ہے انہیں جیسا کہ اس وقت کا حالات ہیں تو ان کے لیے کچھ نصیحت ہے میری کہ جو سیکنڈیئر میں ہو چکے ہیں اس وقت سٹیٹس وہ اپنے سٹیٹسکس کی جو فرسٹیئر کی بک ہے اس میں چپٹر نمبر تھری چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر ایٹ چپٹر نمبر نائن یہ چار چپٹر ہیں اگر ان کو وہ گھر بیٹھے بار بار ریوائز کر لیں تو سیکنڈیئر کی ان کی سٹیڈی انتہائی آسان ہو جائے گی اس میں نے کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی اور آل موسٹ ان کا ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کا سلیبس مکمل ہو چکا ہوگا اب اس میں جب کلاس میں داخل ہوں گے کلاس سے انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائیں گی تو انہیں کوئی بھی اپنی ٹیچر کی بات کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی تو انہیں چاہیے کہ نہ صرف انشاءاللہ کو اچھی ضائع کر لیں بلکہ انہیں سوتے جاگتے میں انشاءاللہوں کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے ان کے کرنے سے ایک اور فائدہ بھی ہے کہ وہ جو آپ کے پاس آگے پریکٹیکل آگیاں نے انہیں وہ پریکٹیکلز کرنے ہوئی آسان ہو جائے گا اور آدھے پریکٹیکلز وہ یہیں سے مکمل کر لیں گے تو یہ میری ان کے لئے گزارش ہے اور اسی کے ساتھ میری دوسری گزارش ہے اپنے فرسٹیئر کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہے جو میٹرک سے فرسٹیئر میں آئیں اب انہوں نے سبجیکٹ رکھنا ہے سٹیٹسٹکس تو انہوں نے میٹرک میں فزکس بھی پڑھی دوسرے سبجیکٹس بھی پڑھیں اب وہ ہیں کہ وہ آئیسیس جو کالج میں زیادہ تر آپشنز ملتی ہے سٹیٹ میتھ کمپیٹر ہوتا ہے فزکس میتھ کمپیٹر ہوتا ہے ایکنومکس میتھ کمپیٹر مل جاتا ہے کچھ کالجیس میں دو آپشنز ملتی ہیں قسمتینیں مل جاتی ہیں ان کے لئے بڑے مشکل یہ ہوتی ہے کہ کون سا سبجیکٹ رکھیں ان میں ایکنومکس رکھیں سٹیٹ رکھیں فزکس رکھیں تو سٹیٹ کیونکہ ان کو بڑا جیت سا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نیا سبجیکٹ ہے لیکن میں گرے سے کہوں اس سے مزیدہ سبجیکٹ اور سان سبجیکٹ ہے ہی کوئی ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو انہیں میری بات اس طرح سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے میٹرک کے اندر چپٹر نمبر سکس ہے جو انفرمیشن ہینڈلنگ کے نام سے ہے اور اگر آپ تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو ایٹھ سے میں انہوں نے چپٹر پڑھا چپٹر نمبر ٹویل وہ بھی انفرمیشن ہینڈلنگ کے نام سے ہے تو ساری کی ساری باتیں ہماری وہی ہیں سٹیٹسکس کے اندر وہ بنیاد ہیں یہاں پر ہم انہوں نے ڈٹیل سے پڑھتے ہیں تو کوئی بھی صرف ڈٹیل کیا ہوتی ہے سوالات زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن میتھڈالوجی میں کوئی بھی فرق نہیں ہے جو انہوں نے وہاں پڑھا تو انہیں چاہیے کہ یہ چپٹر دو ہی چپٹر ہیں ایٹھ کا ہے یا ٹینتھ کا ہے تو بار بار کریں تو کوئی بھی ان کو مشکل پیش فرسٹیئر میں نہیں آئے گی وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے سٹیٹس افجیکٹ کو چوز کیا ٹھیک ہے تو اپنے اس قیمتی وقت کو گھر میں ضائع مت کیجئے گا کیونکہ کچھ لوگوں کو گائیڈنس مل جاتی ہے کچھ کو نہیں ملتی تو دونوں کے لئے یہ میری باتیں اتنی ہی فروٹفل ہوں گی جیسے کسی اور کے لئے ہو سکتی ہیں ٹھینک یو شکریہ اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو ٹھینک یو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹورنٹس چند ایک ٹپس ہیں جو کہ میں انگلیس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کن سٹورنٹس کے لئے وہ طلبہ طالبہ جو کہ میٹرک کا ایکزیم جب وہ دیکھے فارغ ہو چکے ہیں اب وہ فسٹیر میں انرول ہونا چاہ رہے ہیں اس کی وجہ کے گھر پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کیا جائے یا سکول کالوجز کھلنے کا انجزار کیا جائے تو میں ان کو رکمنٹ کروں گا تو انہائیت ہی بڑی آسان آسان قسم کی کچھ ٹپس ہیں ان کو فالو کریں دیکھیں آپ نے میٹرک میں جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اس وقت آپ نے جب پڑھی تھی تو اتنی انڈسٹرینڈنگ آپ کو نہیں تھی اب یہ کہ اب آپ میٹرک کے ایکزیم کی کوئی آپ کے اوپر برڈن نہیں اب سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ چیزیں جو کہ آپ آپ الڈی پڑھ چکے ہیں ان کو ریوائز کر رہے ہیں جو بھی آپ کا کوئی ٹیسٹ کا کوئی سابزیکٹ ہے ایک جیمپل میں انگلیس کی بات کرتا ہوں کہ انگلیس کا آپ نے پیرز اور گورٹس پڑھے ہیں آپ نے کوئی سٹوریز بغیرہ پڑھی ہوئی ہیں آپ نے ٹینسٹرینڈ کی ہوئی ہیں ان ٹینسٹرینڈ کو اب بقاعدہ شیڈیولت بنائیں اس شیڈیول کے مطابق روزانہ ایک ٹینسٹرینڈ ہو کریں میری اپنی ایک پریکٹس تھی جب میں میکرک میں تھا تو میں نے ایک ریجسٹر بنایا ہوا تھا تو اب اس ریجسٹر میں میں ون بائی ون ایک ایک ٹینس میں لیتا ہے روزانہ ایک ٹینس میں کرتا ساتھ میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا تھا کہ جی روزانہ میں نے کچھ پیرز ہیں وہ یاد کرنے ہیں پھر اس کے بعد کچھ ضرب الامثال ہیں وہ یاد کرنے ہیں اچھا پھر کچھ ایسی چیزیں جو ٹیکسٹ میں سے میں چیزیں لے کے کچھ ڈیفیکلڈ الفاظ ہوتے تھے پھر میں ان کو یاد کر لیا کرتا تھا مجھے ایک تھوڑا سی ایکسائیٹمنٹ یہ ہوتی تھی کہ یہ جتنی بھی وکیبری ہے جس کو میں نے جب وہ یاد کر لیا ہے اب کسی دوست کے ساتھ جب میں گفشپ کروں گا تو وہاں پہ میں نے ان الفاظ کو یوز کرنا ہے یہ اپنی ایک ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے لینگوز کی تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ یہ جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس میں پہلی بات کہ جو سلیوز آپ پڑھ چکے ہیں انگلیش کا اس کو پڑھیں سپیسیفکلی آپ ایسا کریں کہ جو گرامر اورینٹڈ چیزیں ہیں ان کو روزانہ ایک ٹینس کریں پھر کچھ ٹین کے گری پیز او ورڈز پھر ٹیکسٹ جو ہے اس میں سے کچھ وکیپل جو ہے وہ اس کو یاد کریں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ میٹرک سے اب الحمدللہ فرسٹیئر میں آپ نے پرموٹ ہو جانا ہے آپ کو تھوڑا سا اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے تیری فرسٹیئر جو ہے اس کا سلیوز کیا ہے دیکھیں جب سکول کالوجز پھلیں گے اس کے بعد جب آپ پہ جائیں گے تو بہت سارا ٹائم جو ضائع ہو چکا ہوگا بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ابھی سے انہوں نے بلکہ بہت عرصہ پہلے سے انہوں نے سلیوز بھی کمپلیٹ کر لیا ہوا کس کا فرسٹیئر کا تو فرسٹیئر میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سی کتابیں ہیں پہلی کتاب ہے جس کو ہم بک ون کہتے ہیں شارٹ سٹوریز ہیں روزانہ ایک آدھ شارٹ سٹوری پڑھیں اس کا ایک ایک سائٹمنٹ آپ کو ملے گی سٹوری کا پتہ چلے گا جی کہ اس سٹوری کے اندر ہے کیا ہے دوسری بات کہ اس کا دوسرا جو دوسری کتاب ہے شارٹ سٹوریز کے علاوہ وہ بک تریئے اس کو بولتے ہیں وہ دو اجسوں کے پر مرسمل ہیں ایک اس میں پلیز ہیں اور دوسرا اس کے اندر پلیز بڑے انٹریسٹنگ ہیں ان کو پڑھیں پھر اس کے بعد جو میٹرک میں آپ پیرز اور ورڈز کر کے آئیں تقریباً فرسٹیئر میں بھی وہی پیرز اور ورڈز ہیں وہی ٹینسز ہیں وہی گرامر ہیں دیکھیں وہی جو چیزیں ہیں ان کو اگر آپ میٹرک والی چیزوں کو کر لیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا جب آپ کے کالجز ری اوپن ہوں گے تو آپ کی بڑی فرس کلاس تیاری ہو چکی ہوگی تو اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے اس کرونا کی وپا سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمیں نجات دلائے ہمارے سکول کالج کھلیں وہی بہاریں پہلے جیسی ورون کے بہار ہوں اور ہمارا جو تعلیمی سال ہے وہ بچ سکے اللہ تعالی ہم سب کا حرمی ہونا سکے اللہ حافظ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم احسن انگلیش ڈیپارٹمنٹ اسلام علیکم عزیز طلبہ میری آج کا جو لیکچر ہے یہ ان طلبہ کے لیے ہے طلبہ و طالبات کے لیے ہے جو کہ فاسٹیئر سے الحمدللہ پرموٹ ہو کر سیکنڈیئر میں آ چکے ہیں اب وہ سکول اور کالج سکولنے کا انتظار کر رہے ہیں اس کی بجائے کہ وہ اب کالج کھلنے کا انتظار کرتے رہے ہیں اور ٹائم گزرتا چلا جائے میں کچھ ٹفز دانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے اس وقت کو بہترین طریقے سے سمال کر سکیں ڈیو شنٹس سب سے پہلی یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے فاسٹیئر میں پڑھی ہیں خاص طور پر گرامر کی اس وقت آپ نے برڈن لے کے پڑھی ہوں گی لیکن اب ریلیکس ٹائم ہے اس ریلیکس ٹائم کو آپ اسمال کریں اپنی جو گرامر ہے اس میں ٹینسز ہیں ان کو اچھی طرح پریویر کریں ون بائی ون جہاں وہ ایک ٹینس کو لیں مثلا پیزن ٹینس ہے اس سے پہلے از آر ایم کا اسمال ہے واز بر کا اسمال ہے ہیز ہیف کا اسمال ہے ہیٹ کا اسمال ہے ایک ریجسٹر بنا لیں اس ریجسٹر کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک ٹینس جہاں وہ کریں یاد رکھئے ٹینسز ہے جو کہ چھڑی ساتمی سے آپ کر رہے ہیں اور احمد تک یہ جان نہیں چھوڑتے تو ان سے جان چھوڑانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو ایک دفعہ اچھی طریقے سے انڈسٹرینڈ کریں کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ان کو ٹائم نہیں کر پاتے تو ایک ریجسٹر بنا ہے اس کے اوپر جب وہ روٹین کے مطابق ٹینسز جو ہیں وہ پڑھنا سیکھنا شروع کریں کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ کے احساس دے اکران کیونکہ یوٹیوب چینلز کے اوپر موجود ہیں ان سے جہاں وہ آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں ٹینسز کرنے کے بعد جہاں وہ پھر آپ ایکٹر پیسیف ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کی طرف آئیں بنیادی چیز ٹینسز ہی ہیں پھر اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی انگلیش بولنے انگلیش پڑھنے اور انگلیش سمجھنے کی جو صلحیتہ وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ کب ممکن ہے جتنا زیادہ آپ ایکسٹینسیبلی ریڈنگ کریں گے آپ کو ریڈنگ آئے گی جتنا زیادہ ایکسٹینسیبلی آپ رائٹنگ کریں گے جتنا زیادہ آپ لسننگ کریں گے آپ کو لسننگ آئے گی تو یہ جو سکلز ہیں ان کے اوپر محنت کرنا پڑتی ہے تو ٹینسز پھر اس کے بعد وہ کیپری وہ کیپری جو ہے اس کو جتنا زیادہ زخیرہ الفاظ آپ کر لیں گے اتنا زیادہ آپ کی لینگوئی پیرز ہیں، ٹینسز ہیں، گرامر ہیں ان کا اسمار ان کو ریوائز کریں دوسری بات ہے کہ جب آپ سیکنڈ یئر میں پرموٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنے سلیویس کے مطلق جو کہ سیکنڈ یئر کا بڑا کلیر لی بتاونا چاہیے تاکہ جب آپ کے کالجس کھلیں تو اس وقت تک آپ بہت سارا سلیویس کور کر چکے ہوں اور اس وقت آپ برڈن لے کے نہیں بلکہ انجوائنگ کے موڈ میں اپنے اساز اکرام انکل ایکسس کو سنے تو اس کے لیے سب سے پہلے سلیویس کیا ہے کہ بک ٹرو ہے پار ٹرو میں جو کہ موڈن پروز اور ہیروز کے اوپر مشتمل ہیں اگلی کتاب جاہاں وہ نوول ہے آپ بڑی مشہور و معروف نوول گوڈ بائی میسٹر چپس آپ نے نام بھی سنا ہوگا انتہائی انٹریسٹنگ نوول ہے اس نوول کو کم از کم اس کی کہانی کا پتا آنا چاہیے پھر اس کے بعد پارٹسو سپیچ ہیں ناؤن ہے پرناؤن ہے واب ہے درب ہے ایجکٹیو ہے یہ پارٹسو سپیچ ہے اس کے پر مشتمل ساری اس کے پر مشتمل جو ہے آپ کو کچھ سنٹینسز دیے جائیں گے کریکشن آف کومن ایرس بھی ہم ان کو کہتے ہیں تو کوئی سی گرامر لے لیں سیکنڈیر کی اس میں اس کی ویڈنگ کریں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ آپ کو سمجھنی آئے گی ساری چیزیں وہ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں سمپلی کوئی گرامر لیں اس میں سے ٹینسز کرنا چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ جا کے پارٹسو سپیچ کی طرف آ جائیں پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جا کے آپ جو ٹرانسلیشن جو کہ پندرہ نمبر کیا نہیں ہے اس کو آپ فوکس کر لیں اردو ٹو انگلیس جو ہے پارٹ ٹو میں آپ کو یہ ٹرانسلیشن آئے گی تو پھر اس کے بعد آپ کچھ ایسیز ہیں ایسیز وہ اپنی اپزربیشن اتنی زیادہ سٹرنگ کر لیں ہر روز جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اپنی اپزربیشن کا حصہ بنائیں اور ان کے اوپر جب آپ کو اگر کہا جائے گا کوئی رائٹ اینڈ ایسے واپسانی کے ساتھ ترتیب سے آپ ایسے لکھ سکتے ہیں پھر روزانہ شیٹی بھی بنائے گا اس میں کچھ ایڈی ایمز ہیں پارٹ او میں پیزا ورٹس ہے پارٹ او میں ایڈی ایمز ہیں روزانہ پانچ پانچ یا دس تین او ایڈی ایڈی ایمز ان کے میننگ یاد کریں اور ان کو سنٹینسز میں اسمال کریں تو اس کے لئے پرپوزیشنز ہیں مثلا میک ان، میک آؤٹ، میک اپ یہ پرپوزیشنز ہیں دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت ساری چیزیں ہیں آپ نے میٹرک میں بھی کی ہوئی ہیں آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی کی ہوئی ہیں اور آپ سیکنڈ یئر میں چونکہ سلیبس کا حصہ بھی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی گرامر بہتر ہو جائے آپ کی لینگویج بہتر ہو جائے آپ کی ٹینسز اس ساتھ تک سٹرونگ ہو جائیں کہ آپ بولنے کے قابل ہو جائیں آپ لکھنے کے قابل ہو جائیں اور کسی کی کہی بھی یا بولی بھی جو بات اس کو انڈرسینڈ کرنے کے قابل ہو جائیں تو اس سے بڑھ کے اور آپ کو کیا چاہیے اور سب سے بڑھ کے کہ یہ جو لیئر ٹائم ہے اس کا جہب و بہترین اسمال آپ پر سکتے ہیں مجھ امید ہے کہ آپ ساتھ کا سلیبس اور جو موجودہ سلیبس ہیں ان دونوں سے آپ استفادہ کریں تاکہ آپ ایک اچھے انگلیس بولنے لکھنے اور سمجھنے والے باتیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ سے دعا ہے کہ کرونا کا بابا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا سے اس کا جلد جلد خاتمہ ہو اور ہماری روٹین کی لائف دوبارہ اس کا آواز ہو اللہ حافظ اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس میر پروفیسر ایجال حیدر دیئر سوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ اس پینڈیمک سیچیشن کے ادھر آپ اپنے اپنے گھروں میں سیف ان ساؤنڈ ہوں گے اپنے پرنٹس کی خدمت کر رہے ہوں گے اور اپنی پڑھائی کو بہترین طریقے کے ساتھ کر رہے ہوں گے ڈیئر سوڈنٹس یہ جو وقت چل رہا ہے کوویڈ ڈائنٹین کے حوالے سے آپ کو لازمی چاہیے اپنے اپنے گھروں میں رہیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی سٹڈی کو جانی دکھیں بھرپور طریقے سے پڑھائی کر رہے آپ جانتے ہیں کہ کامپیٹیشن کا دور ہے ایک ایک دن ایک گھنٹہ بلکہ میں کہوں گا ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے جو اچھے بچے ہیں اچھے گریڈز حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا ایک ایک منٹ قیمتی بنائیں تو اس حوالے سے آپ کے کالجز نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز کا ارنج کیا ہے تو آپ آن لائن آپ کے ٹیچرز جو آپ کو لیکچرز دیتے ہیں آن لائن ان کے چینل پہ جائیں اور ان کے چینل سے ویڈیوز کو ڈاؤنلوڈ کریں دیکھیں اور نوٹس بنائیں ڈیئر سوڈنٹس یہ جو وقت ہے اس کو انتہائی قیمتی آپ نے بنانا ہے جو بچہ اس وقت کی قدر کرے گا اپنے ٹیچرز کے لیکچر کو لے گا اپنے نوٹس بنائے گا اپنے سٹڈی کو برقرار رکھے گا وہ یقیناً جب یہ پینڈیمک سٹیوشن ختم ہوگی انشاءاللہ آپ نے اپنے کالجزز میں جائیں گے کمپنٹیشن اوپن ہوگا سب کے لیے تو یہ بچے باقی بچوں سے بہت آگے نکل جائیں گے تو اس لیے بیٹا میرا یہ پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اس وقت کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھیں اور اپنے گھر بیٹھے اپنے ٹیچرز کی باتوں کو مانیں اور ان کے چینل پر جا کے جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو باتیں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں فوراً اس کو اڈاپٹ کریں اور اپنی پڑھائی کو بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش کریں اب اگر خاص طور پر میں آئیکنگ کی بات کرتا ہوں تو آئیکنگ کے اندر اس کا میجر سبجیکٹ کمرس کا اکانٹنگ ہے تو اکانٹنگ کے سیکنڈ یئر کے اندر جو آپ کو کنسپس ملیں گے وہ کافی حد تک فرسٹیر کی کنسپس سے چینج ہے تو کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ میں فرسٹیر کے کس ٹاپک کو دیکھ کے آؤں پریپیر کر کے آؤں تاکہ جو ہے میری سیکنڈ یئر کے اندر اکانٹنگ کی پیپریشن اچھی ہو جائے تو میں اس کو کہوں گا کہ بیٹا آپ کے جو بیسی کنسپس ہیں آپ کے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے چپٹرز کے بیسی کنسپس جس کے اندر آپ کا بیسی کنسپس کے ساتھ جرنل آتا ہے لیجر آتا ہے آپ کے ٹرائل بیلنس کے کچھ کنسپس ہیں اور خاص طور پر بیٹا جو فائنل اکانٹ کی ایڈجسمنٹس اور فائنل اکانٹ کے جتنے بھی آپ نے آئیٹمز پڑے ہیں اس کے بارے میں آپ کو سارا کمپلیٹ پتہ ہونا چاہیے جیسے ایکسپنس کیا ہے آپ کے ایسٹس کون کون سے ہیں ٹینجیبل ایسٹ کیا ہیں ان ٹینجیبل کیا ہیں آپ کے لیابیلٹیز کے بارے میں یعنی یہ بیسک ٹرمز آ جاتی ہیں تو بیٹا اس کو بھرپور طریقے سے آپ تیار کر کے آئیں اور اپنے ٹیچرز کے جتنے بھی پیغامات ہیں ان کو دیکھیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور آن لین جو بھی آپ کو مٹیرل ملتا ہے اس کے اپنے نوٹس بنایئے ویش یو آل دا بیسٹ اللہ حافظ برحبان الرحیم السلام علیکم جی سٹوڈنٹس کیا حال ہے بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو پارٹ ٹو میں پرموٹ ہونے کے لیے اور آپ سب لوگوں کو میں پروفیسر اکیلہ نورین پارٹ ٹو میں ویلکم کہتی ہوں اور میں آپ کو سبجیکٹ پڑھاؤں گی پرنسپل آف بینکنگ پرنسپل آف بینکنگ کے لیے آپ نے جو بک لینی ہے ریکمنڈڈ بک ہے وہ ہے کازی شہزاد احتشام کی آپ نے کامرس بھی میرے سے پڑھی ہی ہے اور کامرس میں آپ لوگوں نے جو ریوائز کرنے ہیں ٹاپکس وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بزنس میں جو ہے بینکنگ ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے جس کے ذریعے سے آپ بزنس کو فانانس کرتے ہیں آپ نے کامرس میں فانانس بزنس فانانس والا جو چپٹر ہے وہ اچھے طریقے سے اس ویک میں ریوائز کرنا ہے اور تاکہ آپ کی بیک گراؤنڈ بن جائے اور بینکنگ میں پھر آپ کو اس کے وجہ سے سہولت ہوگی انشاءاللہ بزنس فانانس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہوم ٹریٹ پروسیجر آف ہوم ٹریٹ ڈاکومنٹس یوزڈ ان ہوم ٹریٹ اور فارن ٹریٹ چپٹر کرنا ہے آپ نے تیار اس میں ڈاکومنٹس یوزڈ ان فارن ٹریٹ یہ سارے ڈاکومنٹیشن آپ کو ریوائز ہونے چاہیے فارمیشن آف جوائنٹ سٹوک کمپنی یہ پورا پروسیجر آپ نے لرن آٹ کرنا ہے دوبارہ سے تاکہ آپ جب بینکنگ پڑھیں تو آپ کو پتہ ہو کیونکہ بینکنگ میں جو ہماری بینکس کریٹ ہوتی ہیں وہ سیم کمپنیز آرڈیننس کے مطابق ہی پاکستان میں کریٹ ہوتی ہیں تو وہ سیم ٹو سیم پروسیجر ہے جو کسی جوائنٹ سٹوک کمپنی کی فارمیشن میں ریکوائیٹ ہوتا ہے وہی ایک بینک کی فارمیشن بھی اسی پروسیجر کے تھو ہوتی ہے اس لئے آپ نے کمپنی کی فارمیشن کا پورا پروسیجر ریوائز کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گرلز امپورٹنٹ لیکل ڈاکومنٹس آف جوائنٹ سٹوک کمپنی مامورانڈم آف ایسوسییشن آرٹیکل آف ایسوسییشن پروسپیکٹس یہ سب آپ نے ریوائز کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروسیجر مرزا صاحب اللہ سٹیٹسٹکس دپارٹمنٹ سپیڈر کالج فیصلہ پاک تھے دیسٹوڈنٹس میں اب ان سٹوڈنٹس میں مخاطب ہوں جو آئی کام کے سٹوڈنٹس ہیں اور وہ پرسٹیر سے سیکنڈ ڈیئر میں ہوئے تو انہوں نے ہرہ پہلے سبجیک بزنس میں پڑھ رہے تھے اب انہوں نے سیکنڈ ڈیئر میں بزنس سٹیٹسٹکس پڑھنا ہے اب ان کے لئے بلکل ایسے لگ رہا ہوگا جیسے کوئی نیا سبجیکٹ ہے لیکن اگر میری بات غور سے سنیں گے تو انہیں پتا چل جائے گا کہ یہ بلکل نیا نہیں ہے یہ تو بلکل وہی ہے جو ہم چھوٹے ہوتے ہوئے یعنی میٹرک میں تھے نائمت میں تھے ایٹھ میں تھے تب ہم نے کیا تھا تو وہی باتیں ہیں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے کر لیتے ہیں اب بات کیا ہوگی کہ دن بچوں نے میٹرک میں اپنے میٹ کا چپٹر بہت اچھی طرح کی ہوگئے تو انہیں اب کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اب اس میں اگر ان کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو میٹرک میں چپٹر نمبر سکس تھا انفرمیشن ہینڈلنگ کے نام سے اور اور سوڑا سا ان کو پیچھے لے جاؤں تو ایٹھ کلاس کا چپٹر نمبر ٹویلپ ہے جو انفرمیشن ہینڈلنگ کے نام سے وہی ساری کی ساری سٹیٹسٹکس ہیں تقریبا کہہ سکتے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ ہماری وہی کی وہی سٹیٹسٹکس ہے اور ٹونٹی پرسنٹ نیا چپٹر پرویلٹی کے نام سے آپ کے سامنے آنے گا تو ان کو اتنا آسان لگے گا یہ تو بہت ایزی اگر گھر بیٹھے یہ ان وقت کو ضائع نہیں کرتے تو انہیں بڑا آسان ہو جائے گا سیکنڈیئر کے باقی سٹیڈی کو کالا جا کر مکمل کرنے گا تو ان کے لئے ہدایت یہی ہے کہ وہ اپنے گھر بیٹھ کر یہ دو چپٹر یا کم از کم میٹر کا چپٹر نمبر سکس بہت اچھے طریقے سے کرنا تینک یو اللہ آپ کامیونہ سے اب دوسری بات میں کن کے لئے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بچے جو میٹرک سے فرسٹیور میں ہوئے اور وہ آئیکم رکھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی ایسے ہی ہے یہی ایسی ہدایت ہے کہ انہوں نے اگر میٹرک کا میٹھ بڑی اچھی طرح کیا ہے اگر نہیں کیا تو ان دنوں اچھی طرح سے کھل گئے ہیں کیونکہ وہ ہی سارے کا سارا میٹھ ان کو فرسٹیور میں بزنس میٹھ کے نام سے پڑھنا پڑے گا اب اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا میرویو دے دو کہ ہمارے جو بزنس میٹھ کے چپٹر نمبر ٹین ہوگا وہ نائیتھ کا چپٹر نمبر ٹین ہوگا اسی طرح چپٹر نمبر جو ہمارا ٹین ہوگا وہ چپٹر نمبر نائیتھ کا چپٹر نمبر ٹین ہے اور جو چپٹر نمبر ٹین ہے وہ نائیتھ کا چپٹر نمبر ٹین ہے اسی طرح اگر آپ دیکھو چپٹر نمبر ٹین جو ہمارا یہاں پر ہوگا وہ چپٹر نمبر ٹین ہے نائیتھ کلاس کے میٹھ کا اور چپٹر نمبر ون جو ہمارا ادھر ہے وہ چپٹر نمبر فورٹین نائنٹ کا مہت ہے تو ادھر ہم نے پہلے نائنٹ میں بھی ہم نے دیکھا اور پھر ہم ٹینٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو چپٹر نمبر ایٹ ہمارا ہے وہ ٹینٹ کا چپٹر نمبر ون اور ٹو کے نام سے بھی ہے اسی طرح آپ چپٹر نمبر ہمارے جو بزنس میت کے اندر ون ٹو تھری ہوں گے وہ ایٹ کلاس کا چپٹر نمبر فور ہوگا اسی طرح سیون اور ایٹ کلاس کے میت میں چپٹر نمبر سکس کے نام سے بڑھا ہوگا اسی طرح چپٹر نمبر جو نائن ہے ہمارا وہ آپ نے ایٹ کلاس کے چپٹر نمبر تری کے نام سے بڑھا ہوگا تو یہ جو میں نے چپٹرز کے نام ساتھ ساتھ بولے ہیں نائنٹھ کے تینٹھ کے اور ایٹھ کلاس کے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہمارا جو بزنس میتھ ہے وہ سارے کا سارا ان تین میتھ کے کرنے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایٹھ نائنٹھ اور تینٹھ یعنی ہماری ساری کی ساری سٹڈی وہی ہے جو ہم ان کلاسز میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ انجیکٹرز کو بہت اچھی طرح ان دنوں گھر بیٹھ کر ریوائز کریں گے اور جیسے آپ کالج اوپن ہوتے ہیں تو آپ کے لیے اپنی اگلی سٹڈی کو مکمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا اور امید ہے کہ آپ جب جو مارکس ہیں آپ کے وہ ففٹی بائی ففٹی کیونکہ ہمارا جو بزنس میتھ ہے فرسٹیئر کے اندر ففٹی مارکس کا ہے تو ففٹی بائی ففٹی مارکس آپ کے لیے لینا کسی بھی طرح سے مشکل نہیں ہوگا امید آپ اس بات پر عمل کریں گے اور میں اپنی بات کا اکتراتا ہوں اس بات پر شیئر سے کرتا ہوں سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تینکیو اللہ آپس اللہ آپ اللہ تک پہ لینام موسیقی